فضل صاحب یہ جو ابھی بات ہوئی ہے اس میں کچھ جواب آئے ہمارے پاس میں نے ظاہر سی باتیں ٹویٹ بھی کی انسٹا پہ بھی لگایا فیس بک پہ بھی لکھا ایک تو دو انکاؤنٹر آئے ہیں اس کے پہلا انکاؤنٹر یہ آیا کہ ایسی ایک بات جب عمران خان صاحب گئے تھے مدینہ وہاں پہ ان پہ جب آوازیں کسی گئی تھی تو مریم نواز صاحبہ نے اس چیز کو بڑا اپریشیئٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں کیسے اصلیت سامنے آئی ہے یہ ایک انکاؤنٹر آیا سامنے سے کہ یہ تو پہلے ہو چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا انکاؤنٹر ہی آیا کہ یہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوا یہ اس کے آہتے میں ہوا ہے جو جب مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں وہ جو مارکٹ اور مسجد کے جو بیچ والا جو اوپن ایریہ ہے جہاں اکثر لوگ جب نماز بھی پڑھتے ہیں جمعے کی وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے سو اس پہ میں چاہ رہا ہوں آپ سبھی کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ضرور بات کر لیں دیکھیں ایک مختصر سی بات یہ عرض کروں کہ ایک ہوتا ہے گناہ یہ بہت اہم بات ہے اور ناظرین اور آڈین سن لیں ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے اس گناہ کو جسٹیفائے کرنا اس میں تعویلات پیش کرنا تو جو بڑے سے بڑا گناہ ہوتا ہے گناہ کبیرہ وہ ماف ہو جاتا ہے آدمی اس کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے کنفیس کرتا ہے تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے لیکن جب آدمی اس گناہ کو جسٹیفائے کرتا ہے اس میں تعویلات پیش کرتا ہے تو وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا تو توبہ کیوں کرے توبہ نہیں کرے گا تو بخشش کیسے ہو ایک آدمی اپنے آپ کو بیمار سمجھے گا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا وہ ہسٹری اور وہ سارے ٹیسٹ کروائے گا اس کا مرض ڈائیگونوس ہوگا لیکن جو اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھے اب دیکھیں یہ جملہ کہنا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا اور مریم نواز صاحبہ نے اس پہ ٹویٹ کیا یا اپریشیٹ کیا تو دیکھیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ایک تو ان کے ساتھ ہو گیا نمبر ایک لیکن عوام کے لیے کیا ہے خدا نہ خاصتہ ایک آدمی شراب پیتا ہے آپ اس کو کہیں شراب نہ پیو وہ کہتا ہے وہ بھی تو پی رہے ہیں آپ کسی کو کہیں زنا نہ کرے وہ کہتا ہے وہ لوگ بھی تو کر رہے ہیں قرآن کریم میں جب اکثر کی ہسٹری کو ہم سرچ کرتے ہیں نا اکثر اننا سی لا آلمون اکثر لوگ نہیں جانتے لا یاقلون ان میں عقل نہیں ہے وہ جاہل ہیں وہ غافل ہیں تو ہم لوگوں کو نہ دیکھیں ہم نے اپنی قبر میں اپنا جواب دینا ہے تو ایک تو ہم تعویلات پیش نہ کریں اب دیکھیں پورے مدینے کو محترم قرار دیا گی آپ تو مسجد نوی کی بات کرتے ہیں آپ تو اس کے پریمیسز اور ایریا کی بات کرتے ہیں پورے مدینے کو آقا نے حرم قرار دیا دجال نہیں آسکتا اور تعون کی بیماری نہیں آسکتی اور آپ نے فرمایا اللہ نے مکہ کو حرم بنایا میں نے مدینے کو بنایا مکہ کے لیے ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی میں نے مدینے کے لیے اس سے ڈبل دعا کی تو دیکھیں یہ چیزیں شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ آپ نے غلطی نہیں کی تو پھر آپ توبہ ہی نہیں کریں گے اور یوں گناہوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں